جائے ہندو راشتر شدھے کشن بھرواڑ صاحب دھرم کے لئے بلدان ہو گئے شبیر نے ان کے گولی ماری امتیاز وہاں سے بھاگ نکلنے کے لئے بائیک لے کر کھڑا تھا اور مولانا ایوب نے شستر اپلپد کر آیا اس کے لئے دھن دیا دکھت ہے کشن بھرواڑ جی کے ساتھ جو ہوا وہ کچھ سمیں پہلے کملیشتیواری جی کے ساتھ ہوا تھا کچھ ورش پہلے سوامشت دھانند کے ساتھ ہوا تھا اس سے پہلے رشید اینند کی ہتیا ہوئی تھی مہاشہ راجپال کی ہتیا ہوئی تھی یہ سب ایک شنگھلا کی کڑیاں ہیں کل ملا کر کیا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی آواز اٹھے تو اسے خموش کر دو یہ اس چنتن جس کا یہ دعویٰ ہے کہ رہتی دنیا تک سرشٹی کے انتم دن تک کے لیے اس نے سروسریشت اپیوکت جیون شیلی دی ہے وہ اپنی جیون شیلی کو اپنی باتوں کو چھان پھٹک نہیں کرنے دیتا بات نہیں کرنے دیتا ان کی جانچ پڑتال نہیں کرنے دیتا ان کی چرچہ نہیں کرنے دیتا جو انتکال تک چلنے والی جیون شیلی ہے اس کے غلط صحیح کو تو جانچا جائے گا مگر یہ جانچیں گے تو اس میں سمسیہ کھڑی ہو جائے گی بہت ساری خرابیاں نکل کر آئیں گی کیونکہ یہ مولت ہے تو ہنسہ کرنے والی مافیا ایک قبیلائی ہنس چنتن شیلی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے آج سے پندر سو برش پہلے جب اس چنتن کا پرادر بھا ہوا تھا محمد نے اس کی چرچہ کی تھی اور مدینہ بھاگنا پڑا مکہ سے وہاں سارے پریاسوں کے باوجود سو لوگ ساتھی نہیں بنے پھر مدینہ سے جب سینک شکتی ہاتھ لگ گئی طاقت ہاتھ لگ گئی اور مکہ پر خبزہ ہوا تو اس کے بعد اپنے جو ویروہ دھی تھے جنہوں نے پریاس کیا تھا کہ پیغمبری کا دعوائے مزاق رائے یا اس کے خلاف سوال اٹھائے ان سب کے قتل ہوئے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اتارکک ادھند بات صدیو ہنسا کے بل پر اسطحپت کی جا سکتی ہے کمیونز میں کیسی ویچار دھارا ہے چونکہ وہ تارکک نہیں ہے تو اس کو پھر لاکھوں لوگوں کا خطل کر کے ہی اپنے آپ کو سٹیبلش کرنا پڑے گا اسی طرح کی ویچار دھارا کرشینٹی ہے ایک ایشور ہے اس کا بیٹا اور اس کا پھلانا اور اس کی کماری ماں اور اس کے گھر میں ہولی گھوست اور جانے کیا کیا اینڈی بینڈی باتیں مگر یہ باتیں اٹھیں گی تو آپ کو اس کو سٹیبلش کرنے کے لیے صرف چابق پھٹکارنا پڑے گا کوڑا پھٹکارنا پڑے گا تلواریں چلانی پڑے گی لوگوں کے گلے کاٹ کے نیزوں پہ ڈالنے پڑے گے لوگوں کو پیغم کہہ کر قتل کرنا پڑے گا اسی طرح سے مشرق کہہ کر کافر کہہ کے مارنا پڑے گا اپنی باتیں تارکی گروپ سے آپ صدھ نہیں کر سکتے اور پھر مجھے میری ساری شردھائیں میری آستھائیں کشن بھرواڑ جی کے ساتھ ہیں مگر کشن بھرواڑ جی یا اس طرح کی چیزوں میں ہم سب کا آنا آج کل پر سوہوے کھئے گا اب یہاں میں بات کہنا چاہوں گا دو دن پہلے جو مولانا سے بات کرتے سمیں مفتر یاسیم ندیم کے ساتھ بات سے سندیش بھیشت سمیں میں نے کہا تھا شستر کے بکش میں وہ بل بلہ رہے تھے کشن بھرواڑ جی کے کمر میں ایک اڑتیس بور کا ریولور ہوتا پسٹل ہوتا تو کیا ان کی حدیہ ہو سکتی تھی یہ حرامزادہ شبیر اور امتیاز وہیں کتے کی موت مارے جاتے ہم راشت کے پکش میں بات کرنے والی لوگ سشستر نہیں ہیں ہمارے پاس کوئی بیوستہ نہیں ہے مولانا آیوب جس نے ایک سنگٹھن بنا رکھا ہے اور جو بھارت بھر میں جس کی شاکھایں پھیلی ہوئیں جس کے سیکڑوں ہزاروں صدس ہیں جو اسلام کے بارے میں علوشنا کرنے والوں کو محمد کو کے بارے میں بات کرنے والوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا عدیش ہے اس کے پاس ایک لس پکڑی گئی ہے میرے ایک مطر نے بتایا کہ میرا نام بھی اس میں ہے سوہاوک ہے ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں یہ تو ہوگا ہم مولتہ اس دشت وشاردھارا اس ہنسک وشاردھارا جس نے ہمارے کروڑوں لوگ مارے ہیں جس نے اپنا پیشاچ ایک رت سارے بھارت کے ویبھر نکشتروں میں گھمایا ہے ہم اس کے پہیے توڑنے پر لگے ہیں اس کا دھورہ نکالنے پر لگے ہیں اس کے گھوڑوں کو پلٹنے میں لگے ہیں ان پیشاچوں کو جو اس پر ویراجے ہوئے ہیں ان کو کھینچ کھینچ کے نیچے اتارنا چاہتے ہیں اتنی آسانی سے وہ اتارنے دیں گے سواہویک ہے وہ کریں گے وہ پرہار کریں گے یہی ان کے پاس ایک ماتر طریقہ ہے وہ کرتے آ رہے ہیں تو راشت کے پردی جو لوگ سجگ ہیں ان کے لئے کچھ ہونا چاہیے کہ نہیں راج میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کا جو سب سے آوشک کام ہے ترنت ہونے کا کہ ایک فاسٹ ٹریک کوٹ بننی چاہیے ان تینوں اور ان کے جو اور اس ملہ نے بھی کہیں سے پیسے کھٹے کیا ہوں گے اسلام کی اس نردئی ہنسک وچار دھارہ کو اس ثابت کرنے کا جو ٹول ہے وہ مفتی اور ملہ ہیں اگر مفتی اور ملہ نہ ہوں تو یہ چل نہیں سکتا انہی لوگوں کے ذریعے سے سب ہو رہا ہے تو ان کو جنہوں نے دھن دیا جنہوں نے سا دھن دیئے ان سب کو دبو چاہ جانا چاہیے اور اس کا طریقہ یہی ہے اب یہ مقدمہ چلے گا لمبا چھوڑا دس سال اس میں لگیں گے زمانت ہو جائے گی سال ایٹھ سال کے بعد میں زمانت کے بعد بھگ جائیں گے نہیں بھاگیں گے کہ چھ مہینے میں چھ مہینے میں ایک تاریخ پڑھے گی پھر تاریخ پڑھے گی پندرے سال بعد بیس سال بعد کچھ فیصلہ ہوگا اسی ہے یہ فاسٹ ٹوٹ بٹھائیے روز ان پر تاریخیں پڑھیں اور چھ مہینے آٹھ مہینے کے اندر فیصلہ کر کے اس کو ہائی کورٹ لے جائیے دو مہینے کے اندر وہاں سے نپٹائیے سپریم کورٹ اور سیدھے ہینک کر دیجئے اور ان کی لاشیں ان کے پروار کو نہیں ملنی چاہیے سور کی چروی میں لپیٹ کے یا کھالوی لپیٹ کے ان کو جلا دیا جانا چاہیے یہ میسج دینے کا معاملہ ہے آپ اس بات کو اتحان کریں کہ یہ راشتر کے وپریت وچاردھارہ کارے کر رہی ہے راشتر اتا کو نشٹ کر رہی ہے اس دیش کو نشٹ کرنا چاہتی ہے دلی میں ایک دھرنا ہوا تھا شاہین باغ میں اس میں جو شرجیل امام بہت نارے بازی کر رہا تھا بنگلہ دیش سے جو چکن نیک ہے ملتی ہوئی ایک چھوٹی سی وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی گردن کاٹ نہیں پڑے گی ایسے بات نہیں بنے گی شرجیل امام اپنی بات نہیں کر رہا ہے وہ جو انتردھارہ ہے اس کے سور کو مکھر کر رہا ہے جو اس دیش کو یہ مانتے ہیں کہ یہ ان کے پوروجوں کی ان کے پوروج بلکل بھی نہیں جو سلاتین بھارت میں آئے ہیں ان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تو ہمارے برشت لوگ ہیں مگر یہ اسلام کی خوبی ہے کہ یہ مانش روح سے اتنا بدل دیتا ہے کہ پوروج تو بدل دیتا ہے شرجیل امام کے دس پیڈی پہلے چھ پیڈی پہلے آٹھ پیڈی پہلے پوروج ہندو تھے مگر وہ اپنے آپ کو سعودی عرب کا مانش غلام مانتا ہے وہ اپنے آپ کو ایرانی اسے جوڑتا ہے جو بیسیکل وہ نہیں ہے اور اس طرح کی بات کرتا ہے تو ان لوگ کو دبوچ نہ اس راشت کو سرکشت رکھنا اس دیش کو سرکشت رکھنے کے لئے آوش ہے دو کارے میں پرارتنا کروں گا آپ سب سے کہ اس ویڈیو کو ادھکتم آگے بڑھائی ہے یہ راج کے ادھکاریوں کے پاس سماج کے جاگرن کے کارے آنے آنا ہے پہلا کہ ایسے پرتک راشت بادی موٹے طور پر جو سامنے کے لوگ ہیں میرے خیال سے ابھی پچھلے دنوں جو ایک دلی میں ایک عجیب سا ہمدولن جس سے خام خام ہم لوگ پرچار کے ناتے جوڑ دیے گئے کہ ان کے ناتے لوگ آئیں گے ایسا کر کے ہم لوگ کی ایک آج سکر تک نہیں پوش پین جی سب ملا کے تیرے چودہ لوگ کارٹوس بنے تھے تیرے چودہ کو دن کر لی چودہ نہ کر لی دس گنا کر لی ڈی دیش کا ہیت کس میں دیش کا ہیت ہوگا تب ہی راج سسٹین کرے گا اس میں جو لگاتار کام کر رہے ہیں ان سو ڈیوڑ سو لوگوں کو شستر بدھ کیجئے کہ وہ نہتھے نہ مارے جائیں مرتی تو آنی ہے میں آج 61 سال اور جی ہوں گا 11 12 سال 70 72 اس سے اوپر جانے سنا سکری لائف اس سے ادھیک نہیں تو 10 12 سال بعد مرنا سے پہلے بھی مر جاؤں تو کوئی سمسیہ نہیں شتر کے ہاتھوں مارے جانا پرم سممان گورو کا بھی شہ جائے اس میں کوئی کٹنا ہی نہیں مجھے میں سممان نے تو اس بات پر کہ میرا شتر مجھے مارے اس میں کوئی کٹنا ہی نہیں مگر میں پلٹ کر پرہار کر سکوں یہ جو شیر ہے یہ بھی سچ ہے میں اس کی زد پر تھا بچ گیا وہ بھی مال مال پرہار کرنے والا وہ بھی مار میں آئے ارکشت میں ہوں تو وہ بھی ارکشت ہو ایسا تو ہے ایٹم بھم گی رات ہو تو مار گا تو پھر میرے پاس بھی کچھ ہو اس کی ویوستہ راج جی کو کم سے کم کرنی چاہیے اتنا ضرور کرنا چاہیے آپ پرشاسنے پولیس کی ویوستہ کریں دو پہرے دار بیٹھا دیں وہ اپنی جگہ ہے مگر ہر ویکتی اس کو نہیں چاہے گا کم سے کم میں تو نہیں چاہوں گا مگر ہاں ہمارے پاس ایک شہستر ایک رائیفل کوئی بڑھی آتیار ایسا جس آدھار پر ہم اس چنوٹی کو اور پرکھر کر سکیں ہونا چاہیے یہ انوار کار ہے دوسرے جن لوگوں نے یہ تانے بانے بنے ہیں کوئی نئی چیز نہیں یہ صدیوں سے چل رہا ہے ان سب کو تورت دنڈت کیجئے تیزی کے ساتھ ان کو دبوچ اچھے تیجسوی عدھکاری برشت نالائک جو پیسے لے کے بیٹھ جائیں ایسے نہیں بڑھیا عدھکاری اس کام میں لگائیے ان کی بہت دھول جھاڑی کہ زندگی بھر کہتے ہو رہے کہ ایسی غلطی کسی کو نہیں کرنی چاہیے آتنک کا جواب راج کا آتنک ہے راج اگر یہ نہیں کرے گا تو دنڈتا تو چلتی رہے گی آخر ہم کتنے کشمی ریفورٹ کر سکتے ہیں اور اس کا جواب ہوا ایسا نہیں کہ نہیں ہوا اس گاؤں کے بھر بھر بھول کے جو لوگ تھے سپورٹ تھے سپورٹ تھی انس سب کو وہاں سے گاؤں سھوڑنا پڑا اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے جن کی سہن بھوتی یہ تو نہیں یہ تو کہنا غلط ہو جائے گا 9-11 ہوا 22 لوگ کل تھے جو جنہوں نے چار پلین اولائے وہ تو اور بھی کم تھے ان سب کی فوٹو چھپی اسلام میں برجت ہے نا تصویر مگر ان کی فوٹو چھپی ٹی شرٹ ساری دنیا میں پہنی گئی تو سہمتی تو ہے سہمتی اگر ہے تو اس کا خمیہ زب بھگتنا چاہیے ان کو پورا گاؤں خالی کرا لیا گیا ایسا مجھے بتایا گیا ہے میں کہہ نہیں سکتا ہے کتنا سچ ہے برحال اس طرح کی ہائے ہائے ہوئی ہے دشتتہ ادنڈت نہیں رہنی چاہیے یہ ایک ملکور سپسٹ میسج سماج بھی نہیں سہرہ یعنی راشتہ نہیں سہرہ اور راج بھی نہیں سہرہ ان دونوں کا تیار میل ہوا آخر ہمیں سیکنڈ لائن آف ڈیفنس چاہیے کی نہیں ہماری سیمہ ان پر راشت ارکشت نہ رہے اس کی ویوستہ سینہ کرتی ہے پھر سینہ کے کچھ انگ ہیں آنترک ویوستہ پولیس کرتی ہے پولیس کی کیا ارکشمتہ ہے کسی غیر خانونی کام کو پولیس روک نہیں سکتی اس کام کو ہو جانے کے بعد اس کی جانج پڑتال چھان پٹک کر کے کیس قائم کرتی ہے کام تو ہو گیا نا اس کا ویرو دراشت کر سکتا ہے راشت ارکشت ہے راج کو اپنی لائسنس کی پولیسی صحیح دیش بھگت ہیں ان کے پاس شسر نہیں ہے ان کی ویوستہ ہونی چاہیے تب ہی کشمیر نہیں ہوگا یا بھارت میں کشمیر اور نہیں بڑھیں گے مجھے چٹی سنگھ پورا میں لوگ مارے گئے آڈوانی جی کا سٹریٹمنٹ ہے ہم اس میں کیا کر سکتے شد روپ سے اڈوانی جی یا موڈی جی یا شاہ صاحب یا یوگی جی یا جو بھی سمحلے ویوستہ شیور راج سنگھ جی بغیر سب کا نام لے بات کروں گا چٹی سنگھ پورا میں جنہوں نے آتنکیوں نے حملہ کیا انہیں مالم تھا کہ یہ نیری لوگ ہیں بندھی رائفلیں ہیں بھوس بھر دیں گے خال اتار دی جائے گی تو وہ ہمت نہیں کریں گے سماج کو اس یوگ کی بنائی ہے کہ سماج اپنی لڑائی لڑ سکے اور یہ بیسیکل آپ کی سپورٹ ہے ابھی بھی مانسکتہ پولیس پرشا سنگ کی کیا جو انگریز والی ہے میں بھی دنوں بات کر رہا تھا ہمارے اترا کھنڈ کے آئی جی رہے ہیں سجن مجھ سے کہہ رہے تھے دیرہ دون میں انہوں نے دیکھا اور پھر کہا کہ کسی دن بھی تھانے لوٹ سکتے ہیں تو میں نے انہوں سے پوچھا کہ کبھی ایسا ہوا ہے اتحاس میں کبھی ایسا ہوا ہے اٹھارت سکتہ ان کی بات مت کہیے گا وہ سمیں پہ دوسرا ہے لکش دوسرا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ تھانے لوٹے گئے ہوں سب بھی سماج شایلین سماج کی چھوڑ دی دکھے تو بھی کبھی حملہ کر آئے تھانے پر دنگوں میں حملے ہوئے ہیں کہ مرادا واد میں دنگا ہوا اتنا زور سے فائر ہوا اتنا آکرمن ہوا تھانے کے اوپر کہ اٹھارہ ستاون کے بعد پولیس کے ایک سجن نے بتایا تھا پہلی بار کوت والی کے دروازے بند کیے گئے تو کوت والی پر آکرمن کرنے والوں کے پیچھے سے ان پر ہی جنسنگ کیا ہوگی اس کا دس پرسنٹ پارچ پرسنٹ حملہ کر رہا ہوگا آپ کے پاس کتنی رائیفل ہیں کتنے لوگ ہیں آخر آپ اقبال کئی تو کام کرتے ہیں کہ آپ اقبال آپ کا دب دب ہے وہ بھی گھٹنا ہونے کے بعد جس پروار میں گھٹنا ہو گئی کشن پروار جو اپنی شستر کی پولیسی لائسنس کی پولیسی بدل نہیں چاہیے بڑے پیمانے پر کیونکہ ہی ہی سوئل وار یہ سوئل وار کے ہی لکشن ہیں اس گاؤں سے جو اٹھ کر لوگ گئے ہیں وہ ہمارے ساتھ انیائے ہوا وہ یہ نہیں کہیں کہ ہماری سہمت ہی تھی امتیاز بائیک لے کر اس کو کیسے چلا گیا قتل کے کیسے میں سب کو فاسی ہونی ہے اور ہونی چاہیے مگر ایسا کام کرنے کی مانسکتہ کہاں سے بنی مولانا ایوب نے ایک دن میں تیار کر دیا کفر اور ایمان دار الحرب اور دار الاسلام کا چندن لگاتار چل رہا ہے اس چند پر جو جو پرہار کر رہے ہیں بولو اور جو نہیں کر رہے ہیں پرہار کریں اس کی تیاری ہو نہیں چاہیے راشتر کو سرکشت رہنا ہے تو راشتر کو اپنے شہتروں کی سنخیہ کم کرنی چاہیے اس کا کوئی بکلپ نہیں یوٹیوب چینل تفہل چتر ویدی کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے راج کو دوا کی ستتی ملائی ہے راشتر کر اپنے ویچار پھیلائے گا تو ایسا ہوگا مجھے ایک شنڈ کے لئے اپنی چندہ نہیں ہے ان سب کی بھی جو نام ہیں ان کی بھی چندہ نہیں ہم ہم جس پت پر ہیں اس پت پر یہ ہوتا ہے اس میں کوئی کٹنا ہی نہیں ہے ہم یدھا اس بدلاؤ چاہتے ہیں تو اس بدلاؤ میں اس اونٹ کے کروٹ سے بدلنے میں کوئی دکھ کٹے آسکتی آئے اس میں کوئی کٹنا ہی نہیں ہے آپ کی اور سے اتنی سیوہ بنتی یوٹیو شنل تو فیل چطر ویدی کو سبسکر کیجئے لائک کیجئے پتروں کو پریریت کیجئے ساتھیوں کو پریریت کیجئے اور اگر کچھ سیوہ دینا چاہتے ہیں تو اس کا اگر فرن ساتھ ہے پیاس کریں گے کہ اس تورت نیائے کے لیے راجی کو باتی کیا جا سکے جائے